جاناں تو وہ واقعہ مشہور ہے یہ شخص تھا وہ وہ جانا چاہتا تھا حج پہ اس نے جمع کیا پہلے زمانے میں حج پہ جانا ہے جاز پڑھ کے چلے گئے لوگ سفر کرتے تھے وہ کوفہ سے شاید گزر رہا تھا غالباً تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے پائزاب ہیں شاید بچے یتیم ہیں اور تقاضہ دیکھا کہ وہ کوئی مردہ کوئی جانور تھا کوئی مرگی ہے کچھ اس کو مردہ اس کو اٹھا کے کہا وہ کیا کر رہے ہیں کہا وہ میں سید زادی ہوں بچے یتیم ہیں کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں تو اس نے خود سوچا کہ میرے پاس تو یہ مال ہے اس نے بولا کہ میں تو حج پہ جا رہا ہوں رستے بیٹا کہا اس نے اپنا سارا مال دے دیا اس کہا چھو اللہ یہ ضروری ہے واپس جو ہے وہ آ گیا جہاں کا رہنے والا تھا جب آیا تو لوگ حج سے واپس آئے اور آ کر اس کو بھی کہہ رہے ہیں مبارک بات دے رہے ہیں اس نے بولا میں تو حج وچ کوئی نہیں کیا کہا نہیں ہم نے تمہیں فلانی مقام پر دیکھا ہم نے تمہیں مینہ میں دیکھا ہم نے تمہیں وہاں دیکھا میں تو گیا ہی نہیں پھر اس جہاں تو عالم دین تو ان کے خواب میں آ کر یہ بتایا گیا کہ کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ ایک سید کے لیے خاص طور وہ سید زادی کے لیے چاہے مفلز و یتیم کے لیے قربان کیا پروردگار نے اس کے چہرے کا ایک ملائکہ خل کر کر اس کو حج کروایا ہے خب آدمی جو ہے وہ یہ بھی تو کوشش کرے کہ میں کسی کو بھیج دوں آپ یقین کریں مطلب آپ اس کی کیفیت کیا ہوگی جو آدمی ساری زندگی جائے نہیں سوچ نہیں پاتا ہوگا کہ جائے گا وہ جلا جائے بہت ساری جگہوں پہ انسان چھپ کے لیے کی کرے ایک ہاتھ سے لے دوسرے ہاتھ کو دے ویسے بھی جب قرآن کی آیت نازل ہوں کہ پروردگار نے انبیاء رسول خدا کے اوپر پوری دنیا کے جتنے خزانے تھے رسول خدا کو حاضر کیا رسول خدا نے کہا مجھے نہیں چاہیے مگر وہاں پر جو روایات ہیں کہ تم اپنے مال کو اپنے رسول کو دو رسول کی طرف پلٹاؤ مگر رسول خدا کو مال کی ضرورت ہے یہ وہ احادیث جو یہ کہتی ہیں یہ قرآن کی آیات کہتی ہیں کہ فقرہ کی مدد کرو مگر کم اللہ تعالیٰ کے بعد جب اتنے خزانے ہیں تو اللہ خود کیوں نہیں دیتے تھا فقیروں کو مجھے کیا ضرورت ہے کہا نہیں اس لیے تاکہ تمہارا مال پاک ہو تمہیں جو اللہ نے دیا ہے جب تم اس کو اللہ ہی کی طرف پلٹاؤ گے ایک تو مال پاک ہوگا دوسری برکت نازل ہوگی تمہارے کاموں میں خب انشان اس جہد سے جب زندگی کو دیکھے گا تو زندگی پر برکت ہے بعض وقت انسان بہت کچھ کما لیتا ہے بہت کچھ حاصل کر دیتا ہے مگر زندگی پریشان ہے لیکن بعض وقت آدمی کے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن سکوند کی نینس ہوتا ہے آج کل کس میٹلسٹک دور کے اندر جو ہے وہ ویلیو لائف امپورٹنٹ ہے کسرت چیزوں کا ہونا زیادہ ہونا کمال نہیں ہے آج کی دنیا میں آج کی دنیا میں آپ کے پاس جتنا ہو آپ خوش ہوں آپ کی چہرے پر مسکرات ہو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھ سکیں تھوڑی دیر کے لیے